حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے زمین کے اوپر فضا ہے اسپیس اس کے بعد پہلا آسمان زمین سے اونچا ہے یا نہیں کتنے میل ہے یہ بھی سائنس بتاتی ہے ہماری شریعت بتاتی ہے پانچ سو سال کا رستہ ہے پہلے آسمان پہ جو چلا جائے تو وہ ساری زمین سے اونچا ہو گیا یا نہیں ہو گیا پوچھ رہا ہوں دوسرے آسمان پہ چلے گئے تو پہلا آسمان نیچے آ گیا تیسرے پہ گئے تو دو نیچے آ گئے ساتھویں پہ گئے تو چھے کے چھے آسمان نیچے آئے یا نہیں آئے اونچی اس کے اوپر بیت المامور وہ ان سے بھی اونچا وہاں گئے تو ساتھوں آسمان نیچے ہو گئے اس سے اوپر جائیں صدرت المنتحہ وہ گئے تو وہ باقی سب کچھ نیچے اس کے اوپر جائیں تو عرش اور ساری کائنات عرش کے نیچے ہے یا نہیں ہے میرے نبی وہاں بھی گئے اب پڑو نا علیہ حضرت کا شیر عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے وہ عرش کو نہیں سمجھ آ رہی کہاں چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدم اتنے اونچے ہیں ان کی شان کتنی اونچی ہے مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں روحانی میراج تھی جسمانی نہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ موجزہ نہیں سمجھتے موجزہ نہیں سمجھتے اگر موجزے کو مانتے ہوتے تو ان باتوں کا انکار نہ کر اچھا یہ موجزے وہ نہیں ہیں جو کہانیاں ہیں قرآن میں مثلا آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے اللہ سے دعا کر کے بادشاہی مانگی روح زمین کے وہ بادشاہ بنا دیئے گئے تو اوہ خود خود کیونکہ پرندوں پر بھی حکومت جانوروں پر بھی ہوا پر بھی حکومت جنوں پر بھی حکومت تو ہدھد غائب تھا جب وہ آیا ہدھد ایک پرندے کا نام ہے وہ آیا خبر لایا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے سبا ملکہ سبا اس کو کہتے ہیں نام اس کا بلقیس ہے وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اس علاقے پر اس عورت کی حکومت ہے یہ ہدھد خبر لے کر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو خط لکھا کیا لکھا قرآن میں وہ خط کا بیان بھی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان نہائیت رحم والا مجھ پر بڑائی نہ چاہ آکے میری فرما بردار ہو جا اتنا سا مضمون اسی حدود کو دیا جا اس کو خط دیا وہ خط دیایا اس عورت نے واقعہ میں پورا نہیں سنا رہا آپ نے سنا ہوا ہے کبھی نہ بلائی مشورہ کیا کیا کریں عورت جانتی تھی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس جیسا علم کسی اور کا اونچی کہیے نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ اتنا جانتی تھی اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے تو جیسا علم اس کا ہے ویسا کسی اور کا کتابوں میں ہے اس نے کہا میں تین سوال کر کے تسلی کرتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں کیونکہ ان سوالوں کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا کتابوں میں ہے کتنا صحیح ہے کتنا نہیں میں اس پہ بحث نہیں کر رہا اس نے سوال کی ہے حضرت سلیمان نے جواب دے دی ہے بعض لوگوں نے وہ سوال بھی لکھے ہیں وہی تھے یا نہیں تھے واللہ ہو عالم اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی فرما بردار بنے مسلمان ہونے آ رہی ہوں تسلی کر کے اس نے جواب دے دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے قرآن میں اللہ پورا واقعہ بیان فرماتا ہے حضرت سلیمان نے اعلان کیا وہ عورت وہاں سے چل پڑی ہے اس کا جو عرش ہے عرش عرش کا لفظ آیا ہے اس کے تخت کے لیے کہ جو اس کا تخت ہے وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس کون لاتا ہے یہ اعلان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کیا وزیر موجود رعایہ موجود علماء موجود جن موجود قرآن میں ہے کہ ایک جن نے کہا کہ میں آج کے آج لے آوں گا تخت کتنا بڑا ستر گز لمبا چالیس گز چوڑا لوہے کے پائے زمین میں دھسے ہوئے اس پہ کرسیاں ہیں سونا ہے چاندی ہے ہیر جوارات کیا کچھ لکڑی لگی ہوئی بڑا مضبوط تخت ہے وہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پانچ سو آدمی مل کر اس کو اٹھائے تو وہ اٹھتا نہیں ہے حضرت سلیمان اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو اس کو میرے پاس لے آئے اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے علماء نے لکھا ایک مہینے کے جانے کا رستہ تھا ایک مہینے کے آنے کا رستہ تھا اب یہاں سے کوئی جائے تو ایک مہینہ لگے وہاں سے وہ تخت اٹھائے واپس آئے تو پھر ایک مہینہ لگے وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ایک دن ہوا دو دن ہوا وہ روانہ ہو چکی بظاہر ناممکن بات ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ سب کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کون ہے لائے پتا چلا ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے انگلیش میں کہتے ہیں impossible جن کو انگلیش آتی ہے انس کو ایک اس میں لطیفے کی بات سنا دوں impossible لکھیں تو i am شروع کے حروف کیا ہیں i am اور اس کے بعد ہے possible تو impossible کو ٹکڑے کر دو تو i am possible یعنی اس میں یہ موجود ہے کہ میں ممکن جس کو ناممکن کہہ رہا ہے وہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میں ممکن بہرحال جن کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھے ہوں گے سب نہیں سمجھے ہوں گے کیونکہ آپ انگلیش لکھتے پڑھتے نہیں ہیں خیر حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کون لائے جن کہتا ہے میں آج کے آج لے آؤں گا کیونکہ جنوں پر بھی حکومت یہ دھویں سے بنے نظر نہیں آتے آپ کو انسانی شکل میں آ سکتے ہیں جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں جن حلیہ بدل لیتے ہیں آپ جو کام دیر سے کریں گے وہ جلدی کر لیتے ہیں جن نے کہا میں آج کے آج سیم ڈے ڈیلیوری جس کو آپ کہیں گے اتنا لمبا سفر آنا جانا میں اکیلا لے آؤں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ اور میں قوت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں لے آؤں گا حضرت سلیمان فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے چاہیے اب ایک مہینے جانے کا رستہ ایک مہینے آنے کا رستہ اتنا بڑا تخت اتنا وزنی تخت وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے آج کے آج نہیں اس سے بھی پہلے پتہ چلا دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے پھر ایک ولی اللہ ان کا امتی اس کو اسم آزم یاد تھا ان کی امت کا ولی اس نے کہا جی میں لاتا ہوں کتنی دیر میں پلک جھپکنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پھر کہیے گا پلک جھپکنے سے کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے سیکنڈ بھی نہیں ایک مہینے جانے کا رستہ ایک مہینے آنے کا رستہ اتنا بڑا تخت میں لاتا ہوں کتنی دیر میں پلک نہیں جھپکیں گے آپ اور میں لے آؤں گا حضرت سلیمان فرماتے ہیں لاؤ اس نے کہا لیجئے رکھا ہے لاؤ لیجئے فلم ما رآہ حضرت سلیمان نے دیکھا مستقرا عندہ ان کے پاس رکھا ہوا وہ تخت کسی نے جاتے نہیں دیکھا آتے نہیں دیکھا وہاں پر فوج ہوگی اٹھا کیسے لیا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں کہ جیب میں ڈال کے لے آئے اتنا بڑا تخت سلیمان کوئی سوال نہیں کیا کوئی سوال نہیں کیا گئے کب ہو تمہیں تو جاتے نہیں دیکھا تم یہاں سے غائے بھی نہیں ہوئے آتے نہیں دیکھا وہاں گئے تھے تمہیں اٹھانے کس نے دیا اتنا بڑا تخت اکیلے اٹھا کے لے بھی آئے میں نے کا لاؤ تم نے کا لیجئے رکھا انہوں نے کوئی سوال آنے والو آئندہ آنے والی نسلو جب یہ واقعہ سنوگے تو اندازہ کر لینا کہ میں سلیمان ہوں اور یہ میرا امتی ہے میں نبی ہوں مجھے نبوت ملی ہے نبی کے صدقے میں جب میری امت کے ولی کی یہ شان ہے اندازہ کر لینا میری کتنی شان ہوگی کیونکہ وہ ولی ہے میں نبی ہوں تو نبی کی شان کتنی ہوگی اور پھر اندازہ کر لینا کہ نبیوں کے نبی کی شان کتنی ہوگی اللہ